حجیدان عیرامی اس کے بعد پھر بے انتہاں مام ب Level ظلم کیا گیا متوقع نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو زہر دے دو اور آکھئے ان کی شہادت ہو جائے سے زانہ عیرامی جب امام محمد تقیلعی علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام علی نقلعی علیہ السلام صرف آٹھ برس کے تھے اور امام محمد تقیلعی علیہ السلام کی والدہ زندہ تھی اور وہ مدینہ میں تھی تو امام علی نقلعی علیہ السلام نے روکے اپنے دادی سے کہا تو جنابِ طبی کا خاتون رونے لگیں کہا بیٹا ایسا مت کہو میرا پچیس برس کا جوان بیٹا ہے کہا دادی اممہ وہ جو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہے وہ اب میرے پاس آ گیا ہے اس کا مطلب ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے میں آپ سے سوال کروں کسی ماں کو اگر بیٹی کی شہادت کی خبر ملے تو کیا حالت ہو گئی ہوگی روایت کے الفاظ ہیں جنابِ سبقِ خاتون بے انتہا رونے لگیں تڑپنے لگیں اور ایک ہی دلاسہ تھا وہ ان کا پوتہ وہ جو دو پوتے اور ایک پوتی تھی ان کو سینے سے لگایا پیار کرنے لگی رونے لگیں کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا بچپنے سے یتیمی اس طرح سے امام علی نقیس سلام نے دیکھی ہے میں سوال کروں یتیمی کیسی بلا ہے یہاں تک کہ پیمبر سلام فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو پوچھا کیوں مولا کہا کیوں کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے حضرت آنے گرامے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پہلی عید آئی تھی نا امام حسن مشتبہ کی شہادت کے بعد یہ مسلسل جب عید آیا کرتی تھی تو امام حسین علیہ السلام جنت البقی اپنے بھائی کی قبر پہ جایا کرتے تھے تو اپنے بچوں کی انگلی پکڑتے تھے لیکن سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے تو کبھی کسی نے پوچھا اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کیوں نہیں پیار کرتے گا جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھتیجہ کبھی یتیمی کا احساس نہ کرے اپنے بابا کو یہ محسوس نہ کرے میرا باب سر پہ نہیں ہے اس لئے میں اس کی محبت میں اس کو زیادہ زیادہ پیار کرتا ہوں اسے سینے سے لگاتا ہوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تاکہ میرے بھتیجہ یتیم بھتیجوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ دیکھو ہمارے جو چچداد بھائی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے لیکن ہمارا باب سر پہ موجود نہیں ہے عزیزانی گرامی یتیمی عجیب چیز ہے امام علی نقیل السلام نے آٹھ برس کے سن سے یتیمی دیکھی اور مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ ہر طرف سے ظلم ہوتا رہا امام علیہ السلام پہ عزیزانی گرامی جب جناب سکینہ بنت الحسین کو پہلا چماچہ لگا تھا تو انہوں نے اس لحظے میں اپنے چچا کو پکا رہا تھا اور کہا تھا کہ چچا جانا کے دیکھیں میرے کانوں سے کتنا لوہ لہو بہ رہا ہے عزیزانی گرامی ایک سوال کروں گا کہ ایک مرتبہ تصور کیجئے وہ امام علی نقیل السلام جو آج ملس کے سن سے مسلسل اپنے بابا کو محسوس کرتے ہوں کہ میرے بابا کہاں پہ کاظمین کے اندر شہید ہوئے وہاں پہ ان کو دفنائے گیا عزیزانی گرامی اب یہ مسلسل وقت کرتا رہا یہاں تک آخری لحظات ہے امام علی نقیل السلام کے عزیزانی گرامی کہتے ہیں کہ یہ جو آئمہ کو زہر دیے گئے ہیں نا ان میں جو سخترین زہر تھے وہ چار اماموں کے چھے اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے جا سکوں آخر جملے کو پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ہم ماتم کریں گے عزیزانی گرامی ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا کیا تصور ہے کہتے ہیں جیسا چار اماموں کو زہر دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا گیا کیوں وہ کہتے ہیں جو امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا ویسا زہر کسی کا نیچہ پوچھا کیوں کہ کیوں کہ امام کا کلیجہ نکل آیا تھا کہ دوسرا کس کو زہر سخت دیا گیا تھا کہ دوسرا امام رضا علیہ السلام کو کہ کیسا زہر تھا کہ جب زہر دیا گیا نا امام نے فوراً اپنے چہرے پر رمان رکھا کہ کیا بات ہے کہ مجھے بار بار خون کی طے آتی ہے کہ اپنے چہرے پر رمان رکھا کہ میرا پورا کلیجہ پانی ہو گیا ہے کہ مجھے گھر واپس جال لینے نے تیرا کام ہو چکا ہے عزیزانی گرامی دو اور امام ہے ایک امام علی نکی علیہ السلام آپ کے بیٹے جب آمیں حسن عسکر علیہ السلام قریب میں موجود تھے کہ بیٹا مجھے سہارہ دے کے بٹھا دو میرے اجداد رسول خدا علیہ مرتضی سب آگئے میرے لینے کے لیے میری دادی زہرہ موجود ہے عزیزانی گرامی اور ایک ہے امام حسن عسکر علیہ السلام نے ان کو زہر دیا گیا سخترین زہر دیا گیا عزیزانی گرامی یہ آخر لحظہ کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں سامرنا تھا امام حسن عسکر علیہ السلام نے خود سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا کفن دینے کے بعد بڑے شان و شوقوں سے کہا گھر میں شیعوں کو جمع کر لیا کہ میرے بابا کا یہیں جنازہ پڑھ لو کہا مولا بہت بہت جمع ہے کہا نہیں وہاں متوقع مجھے جنازہ پڑھانے نہیں دے گا وہ خود جنازہ پڑھانا چاہتا ہے میں اپنے بابا کا یہاں جنازہ پڑھاؤں گا سب کو جمع کیا کہا کہ یہاں جنازہ پڑھ لو لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کے گلے میں توک نہیں تھا ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھی ہاتھوں میں حکریاں پہوں میں بیڑیاں نہیں تھی مولا آپ کی فپیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی تازیانیں نہیں مارے جا رہے تھے اللہ علانت اللہ للقوم الظالمین و سيعلم الذینہ ظلم و اجید موسیقی 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 موسیقی